اگر آپ بہت زیادہ کمزور ہوں یا پتلے ہوں یا آپ کی ہیلتھ نہیں بنتی ہے تو آپ لوگوں کو ہمارے اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ضروری ہیلتھ اور فٹنس ٹپس بتانے والے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ بہت ہی جلدی اپنی اچھی ہیلتھ اور صحت بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا آستک ہیلتھ کیر کے دنیا میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اچھی ہیلتھ کیسے بنائیں اور اچھی صحت بنانے کے گھرے لئے اپائے اور طریقے پچھلے ویڈیو میں ہم نے پہلے پانچ اپائے بتائے تھے اس ویڈیو میں ہم دوسرے پانچ اپائے بتانے جا رہے ہیں تو دھیان سے دیکھئے گا چھٹا اپائے باہر کا کھانا بند کریں say no to junk food دوستو یدی آپ باہر کا کھانا کھانے کے بہت زیادہ شوکین ہو تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کھراب عادت سے چھکارا پانا ہوگا کیونکہ باہر کے کھانے میں آپ کو بہت زیادہ گنگی ملتی ہے اور اس میں تیل کا اپیوگ بہت زیادہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے شریر میں موٹاپا ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے باہر کا کھانا آپ کے شریر کے لیے بہت ہی حانی کارک اور نقصان دائک ہوتا ہے اس لیے آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کا کھانا کھایا کریں جس میں صاف صفائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یدی آپ جوب کرتے ہو تو آپ لوگ اپنے گھر سے ہی اپنے لیے ٹیفن لے کر جایا کریں اور باہر کا کھانا کھانے کی کم سے کم کوشش کریں ساتھوہ اوپائے ہے کہ آپ پانی زیادہ پیا کریں زیادہ پانی پینے سے آپ کے شریر کی گندگی بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے آپ کے چہرے پر نکھار رہتا ہے اور آپ کا پیٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے آپ دن میں کم سے کم تین یا چار لیٹر پانی پیا کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ پانی پینے سے آپ کی کڈنی سوست رہتی ہے آپ لوگوں کو کبھی بھی پتری کا خطرہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو کبھی بھی گیس کی پرولم نہیں ہوتی ہے اور آپ کا پیٹ بھی بہت اچھے سے ساف ہوتا ہے یدی آپ لمبے سمیے کے لیے گھر سے کہیں باہر جا رہے ہو تب آپ کو اپنے ساتھ ایک چھوٹی پانی کی بٹل لے کر ضرور جانا چاہیے اور جب کبھی بھی آپ کو پیاس لگے آپ تھوڑا تھوڑا پانی ضرور پیا کریں اس سے آپ کے شریر میں دی ہائیڈریشن کا خطرہ کبھی بھی نہیں ہوگا آٹھوہ اوپائے دودھ پیا کریں اچھی ہیلتھ اور سہت بنانے کا سب سے بڑیا گھرل اوپائی یہ ہے کہ آپ روز صبح اور شام آدھا لٹر دودھ پیا کریں اس سے آپ کی سہت بہت جلدی اچھی بن جائے گی اور آپ کے شریر میں طاقت آ جائے گی یدی آپ لوگ بہت زیادہ دپلے پتلے ہو تو آپ دودھ میں کیلہ ڈال کر کھا سکتے ہو اس سے آپ کا وجن سوست طریقے سے بڑے گا اور کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو اپنے شریر میں اچھا بدلاو دیکھنے کو ملے گا نوہ اوپائے، ڈرائی فروٹ کھائیں بادام، کاجو، انجیر، کشمش یہ سب چیزوں میں بہت زیادہ ماترہ میں پروٹین، وٹامین اور منرل سپائی جاتے ہیں جو کی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند اور لاپ دائیک ہوتے ہیں یدی آپ لوگوں کو بادام کھانا پسند ہے تو آپ ہر روز رات کو پانچ بادام پانی میں بھیگو کر رکھ دیجئے اور صبح اس کو دودھ میں پیس کر ڈال دیجئے اور اس کو پی لیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ طاقت آئے گی آپ کا دیماغ تیز ہوگا لیکن ایک بات آپ لوگوں کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ ایک ہی بار میں بہت زیادہ ڈرائی فروٹ نہیں کھائیں کیونکہ اس سے آپ کا پیٹ خراب ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جائے گی اور آپ کو دس لگ جائیں گے دسوہ اوپائے نیند پوری کریں آپ لوگوں نے بہت لوگوں کے موہ سے سنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو دن میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور آلس محسوس ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دنبر کا کام یا اپنے آفیس میں اچھے طریقے اس کام نہیں کر پاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ رات کو اچھے طریقے سے اپنی نیند پوری نہیں کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ سب پریشانی اور پرابلوم ہوتی ہے ایک ہیلڈی شریر مینٹین رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو ہر روز رات کو آٹھ گھنٹے کم سے کم سونا چاہیے آپ کوشش کریں کہ رات کو جلدی سونے کے لیے چلے جائیں تاکہ آپ لوگوں کی صبح نیند اچھی طریقے سے پوری ہو جائے تو آپ بھی بہت اچھی صحت بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور یدی آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہو تو کرپیا کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور گھر پریوار والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی ہیلت اور فٹنے سے سمبندیت ویڈیو دیکھنے کے لیے نیمیت روپ سے ہمارے چینل پر آیا کریں دھنیواد دوستوں